کہ سیدہ کائنات مقدومہ کائنات کی شان کیا ہے حضور کے یہاں ایک سائل آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلائی حضور فرماتے ہیں سلمان اسے لے جاؤ فاطمہ کے دروازے پر اور ان سے کہنا کہ حضور کا یہ بیکاری ہے حضور کا یہ سائل ہے اور اسے کھانا چاہیے سلمان فارسی گئے اور جا کر کے دروازے میں دستک دی پوچھا کون کا سلمان آپ کے بابا کا غلام کیا بات ہے کہ ایک مسافر کھانا مانگنے آیا تھا حضور نے آپ کی چوکھٹ پر بھیجائے تو سیدہ نے کہا حضور زیادہ جانتے ہیں جو حال حضور کے گھر کا ہے وہی حال میرے بھی گھر کا ہے لیکن چونکہ سائل کو بھیجائے یہ میری چادر لے جاؤ اس کو فروخت کر دو اس کو بیچ دو اس سائل کو کھانا کھلا دو سائل میں سنا چادر ملی چادر بیچی گئی کس کو بیچی گئی کیا بیچی گئی اس پر اس وقت کوئی گفتگو نہیں کرتا لینے کون آیا خدا جانے اللہ اللہ کس کو دی گئی بارال چادر جب دے دی گئی پیسے لے لئے گئے بازار سے کھانا خریدا مسافر کو کھلایا کھلا کر گئے کہا اچھا جاؤ مسافر نے کہا ابھی تمہارے نبی سے ملنا باقی ہے پھر اس کے بعد پھر دروازے در فاطمہ پہ سلمان پہنچے کہا بی بی آپ نے کہا جو حال حضور کے گھر کا ہے وہی یا لاب کے گھر کا بھی ہے تو جو پیسے چادر بک کر کے ملے تھے مسافر کو کھلا کر کچھ پیسے بچے تو میں نے آپ اور آپ کے شہزادوں کے لئے کھانا خرید لیا آپ بھی کھا لیں سیدہ نے کہا کسی غریب کو دینا ہمارے گھر کی روایت ہے ایک مرتبہ دیتے ہیں تو دوبارہ پھر واپس نہیں لیا کرتے ایک مرتبہ دیتے ہیں تو دوبارہ واپس دوبارہ واپس دوبارہ واپس نہیں لیا کرتے لے جاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو ہم نہیں لیں گے لے کر کے چلے تو مسافر نے پوچھا یہ کون ہے یہ ہمارے نبی کی شہزادی فاطمہ ہے کہا شہزادی ایسی ہے شہزادی ایسی ہے تو بابا کیسا ہوگا سبحان اللہ اے سلمان مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور اسلام میں داخل کر لو کیونکہ میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کے گھر والوں کی صفت یہی پڑی تھی رہے کہ فاقیوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے بے شک یہ سیدہ کانہ ہے ایسے سکی ایک مرتبہ بچپنے میں ماں خدیجہ معذرتے ماں خدیجہ ظاہری حیات میں تھی سیدہ فاطمہ خود فرماتی اس کو خود بیان کرتی ہے کیا بیان کرتی ہے فرماتی ہے کہ ماں خدیجہ نے زیورات خریدے چار پانچ سال کی سیدہ فاطمہ کی عمرت تھی زیورات خریدے اور حضور سیرس کی آقا میں اپنی بیٹی کو زیورات پہناوں گی میں اپنی بیٹی کو زیورات پہناوں گی اور پہنا دیا پہنانے کے بعد سیدہ گھر سے باہر نکلی تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آئی چار پانچ سال کی بچی تھی ننیس عمرت تھی واپس آئی تو کوئی زیورات ہی نہیں سیدہ نے پوچھا ماں خدیجہ نے زیورات کیا کیا کہا امی وہ مجھے کچھ گریب عورتیں ملی تو میں نے سوچا کہ میں سیور پہن کے کیا کروں گی میں نے سب اتار کر گریبوں کو دے دیا کہ ان کا بھلا ہو جائے گا بچپنے میں جس کی سخاوت کا یہ عالم ہو اللہ و اپر جب خدا نے اپنے خزانوں کی ملکیت ان کے بابا کے ہاتھ میں دے دی اور وہ شہزادی کونین جب بلندی پر پہنچی ہوگی جب عالم شباب میں پہنچی ہوگی تو اس وقت ان کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا